السلام علیکم ہے ہر چیز ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آگے میں آپ کے سامنے آتا ہوں لیکن فیلال حالات بہت خراب ہے اور آج سارا دن تو وہی چلتا رہا ہے کہ عمران نے کہا ہے جی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے نا عمران نے کہا ہے جی کہ فیض حمید کے نال پہلے اس نے کہا ہے میرا کوئی تعلق نہیں پھر کہا ہے جی کہ اب اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جی کھلی عدالت میں تو انہوں نے آرمی نے جواب دیا ہے کہ فکر نہ کرو جب تم پکڑے جاؤ گے نا تو تمہارا ٹرائل اوپن ہی ہوگا بڑا قرارہ جواب دیا ہے قرارہ اس کی اوپر سارے لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑی خبر ہم یہ دے دیں کہ جناب علی وہ جو انہوں نے کہا جلسہ ہونے ہیں ابھی جلسہ ہونے ہیں تو وہ جلسے کا نوٹیفیکیشن کمیشنر نے کینسل کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ مخصوص حالات کی وجہ سے آپ کو ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے جی اے خبر آئیے تو اے اگو ساکب ناسور بھی آگئے ساکب ناسور نو جان دے ہو نا جڑے جڑے جان دے نے دس ہو جی ہے اے اتفاق نہ لیے پانی جگہ آگئے اے ساکب ناسور تے وہ دی فلائیٹی میرے نال آگئی ہے جڑی انہیں کہے لیکن ویسے کہہ رہے نے کہ اوہ اتھا گھوم گیا ہے لندن اچھ گھوم گیا ہے اے اس چیز دے پتہ لگ گیا ہے نا تانو اے میں زیادہ آگئے نہیں جانتا تو پانی جنم میرا موبائل ٹیک پاوے اے ساکب ناسور میں انہیں ملتا گیا ہے اے ان دس ہو انہوں میں کی ملے کے ہما اے تو انہوں میں کہا ہے نا ساکب ناسور اے ٹھیک ہے یہ سارا محولی بہت پیارا ہے یہ سارا سارا محولی پیارا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ سہر کریں جی ساتھ 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 ٹھیک ہے نا یہ ادھر نیچے بھی پانی ہے کیا بات ہے سار جی کیا بات ہے اوہ بہت مزے کا محول ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو انجائے بھی کر رہے ہیں اچھا جی تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نوٹفیکیشن میں جلسہ کینسل لیکن ادھر جی اس نے امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ میں جلسہ کروں گا مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اور ساتھ انہوں نے ایک اور اعلان بھی کی ہے انہوں نے کہا جی اس ایڈا فائنل جلس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ان کے ذہن میں اندر خانے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے اڈیالہ جیل پہنچ جائیں اور اتھوں اپنے مرشد نو پیر نو اتھوں جناب اپنے مکار نو اپنے غدار نو اپنے دلدار نو چھڑوا کے لے آئیے اصل ان کا یہ ہے یہ ان کا پلین ہے تو یہ میں نے پلین ان کو بتایا ہوا ہے حماد حضر نے بھی یہ اعلان کیا تھا تو پھر حماد حضر نے تو آپ خیر استیفہ بھی دے دیا ہے پنجاب کے نہیں کی پی کیسے ہی آئیں گے سارے گورنمنٹ نے جناب وہ کنٹینر لگا دی ہیں سارے کنٹینر لگ گئے ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ یہ آپ کے سامنے جناب وہ آئیں گے یہ انہوں نے اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں نا جلسے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہم نے نہیں کرنے دینا دفعہ ایک سو چوالیس بھی لگ گیا ہے پورے پنجاب میں ٹھیک ہے پنجاب میں تو کوئی ویسے ان کی پارٹی رہی نہیں سارے لوگوں نے کی پی کیسے ہی آنا ہے اٹک کے جو قریب ہے نا اٹک کے وہاں سے آنا ہے وہاں سے اٹک سے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے آپ کو یہ ساکب ناسور دکھایا تھا ابھی اب آپ کو دکھاتا ہوں عمران خان یہ دیکھیں یہ عمران خان کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ عمران خان کھڑا ہے جی ہے کھلوتا ہی ننگا ہے ویسے اب میں کیا کروں ننگا کھڑا ہے میں نے تو اس کو دکھانا ہی دکھانا ہے اے جی عمران خان کھڑتا ہے مون چھپاکہ کھڑھتا ہے اس نے کم جڑے کی تہنے اسی وجہ تو مون چھپاکہ کھڑھتا ہے سمجھ آگئی تانوم اے مون چھپاکہ کھڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو اب جو سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اٹھ کھڑکا لگ گیا ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب صورتحال کہاں ہوگی میرے حالے بہت ساری گرفتاریوں ہوں گی حلے گلے ہوں گے آسو گیس ہوگا کنٹینر آگئے ہیں سارا کچھ ہو گیا ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو حالات دگڑ بھی سکتے ہیں اور میں آہ ان کو کہہ رہا ہوں اور مجھے مشورے بھی آ رہے ہیں کہ جناب تسی یہ ڈی چوک یا ترنول کے قریب وہ نہ لگاؤ کنٹینر لگانے ہیں تو اٹھک کے پھول کے قریب لگاؤ ٹھیک ہے جہاں سے یہ راستہ ہے مین راستہ ہے اٹھک کے پھول کے قریب سے ٹھیک ہے وہاں سے لگاؤ وہاں سے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا بیچ میں سے ادھر ایک واقف بندہ مل گیا ہے تو وہ میں بنا رہا تھا ویڈیو تو ویڈیو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹھ کھڑک کا جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے اور اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ادھر مجھے میری چھٹی حص یہی کہتی ہے کہ ان کا یہ پلان یہی ہے کہ جناب ہم ادھر سے وہ نکلے اور اڈیالہ جیل جائیں اور یہ کوئی تماشا کرنا چاہتے ہیں یہ اب مایوس ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو یقین سے قرار ہوں کہ یہ مایوس ہو گئے ہیں ان کے بے شک عدالتیں بھی فیور کر رہی ہیں نا پھر بھی یہ مایوس ہو گئے ہیں حافظ دنال پلا پہ ہے نا حافظ کے ساتھ پالا پڑا ہے پالا تو انہوں نے آج دیکھیں نا کیسے قرارہ جواب دیا کہ تم جو کرتے رہے ہو ہمیں سارا پتہ ہے ہمیں سب پتہ ہے ہمیں وہ کہتے ہیں نا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو یہ حالات ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا اور جو ابھی چند گھنٹے رہ گئے ہیں جو اٹھ کھڑکے میں اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ امین گنڈا پوری کہہ رہا ہے کہ میں خود ساری قیادت کروں گا اور یہ مایوس ہو کے تو یہ کنٹینر کنٹورروں کو آگ لگائیں گے اور یہ دنگہ فساد کریں گے یہ نو مئی کی طرح دوبارہ ہوگا ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ خدارہ اس پروگرام میں نہ جائیں کیونکہ انہوں نے آتا امین گنڈا پوری نے کہہ دیا کہ میں اٹھ کھڑکا دیاں گا ٹھیک ہے تو آپ ذرا اس سے بچیں یہ فتنہ ہے فتنے سے دور رہیں اور جتنا آپ دور رہیں گے تو آپ کو جناب یہ سارے حالات کا پھر پتہ لگ جائے گا آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعمل نہ کریں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جناب علی یہ والی ویڈیو کو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور ان یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں لنک شیئر کریں شیئر کریں لائک کریں ساری کچھ کریں ٹھیک ہے جی تو thank you very much for watching my channel تو انشاءاللہ میں آپ کو next ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ لین جی ادھر ہارلو ٹاؤن پارک میں آیا ہوں تو یہ چھوٹے گھوڑے آپ نے دیکھے ہیں کبھی چھوٹے گھوڑے یہ بلکل چھوٹے گھوڑے ہیں یہ یہ میں بڑے کر کے دکھا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہیں کم این یہ دیکھو دیکھیں مزے کا ہے نا گھوڑا یہ اور دیکھیں یہ واہ کیا خوبصورت گھوڑے ہیں یار یہ دیکھو